اگو تو انہوں کو مولوی نظر آئے مولوی تو دیکھو تو کہا مولوی شاہب کی آلے نوولی کی پڑھنا ہے مولوی نوولی کی جدو دیکھو نا مولوی شاہب سٹھیک رہن دے ہو نوولی نوولی ماتو اللہ مولوی جی تو ہڑا کشور نہیں نوولی ماتو اللہ ونشلی جانم وسات مسیرہ نمبر دی حدیث دا یعنی کرنا اللہ کی دا تو ہیل چھین لیں اللہ غیرہ چھین لیں جائے جاؤ راجن پورتی عدالتاں دی اندر چکر لاکے دیکھو جیسے اجتماع اندر کوئی پڑھیا لکھیا بندہ بیٹھے یا وکیل بیٹھے تو میری بات دی جناب وہ ترجمانی کرے گا اگر اس اجتماع اندر وکیل بیٹھے عدالت دی اندر جناب پریکٹس کرنے والاگر کوئی وکیل بیٹھے تو میری بات دے غور کریں جائیے عدالت دی اندر کسے وکیل ہو جا کے مل کے پوچھئے کہ وکیلہ دیا چیمرہ دی اندر روزانہ کتنے نکاح ہو رہے ہیں گھر جو دھوڑنے والی بچی آگئی عدالت دی اندر دفظہ چتالی دے مجھ اس ٹریٹ نے اجازت دیتی نکاح پڑھان دی عدی جناب وکیل دی چیمر دی اندر جناب نکاح خان ایک مولوی آیا ونگ ہزار دس ہزار روپیہ فیس نہیں نکاح پڑھایا نکاح پڑھان تو بعد میں پوچھنا چاہنا کیڑے مکت میں فکر دا مولوی ہے جناب عدالت دی اندر بچی دا نکاح پڑھا رہے گھر جو دھوڑنے والی بچی مفرور بچی دا نکاح پڑھا رہے میں پوچھنا چاہنا اس مولوی دا گربان جا کے پکڑی ہے شوال کیجئے حضرت اس باپ دی بچی ہے گھر جو دا اڑکیا گئی بخت انشانہ توجہنا مفرور بچی آنوں جرہ دیتی ہے یہ گھر جو دوڑ جاؤ میں بدبخت موجودہ گھر جو آجاؤ میں ظالم موجودہ میں پانچ ہزار دس ہزار روپیہ لے کے نکاح پڑھا دیا گا چاہ پورے بلک دیا دالتا چھان مار ایک اہلی حدیث علم ایک حدیث خطیب لیا جڑا دالت تھی اندر مفرور بچی دا نکاح پڑھان دا ہوئے تن نہیں ملے گا تیری عزت نے لام کیتی ہے اس بدبخت نے کیتی ہے تیری عزت نے پرباد کیتے ہیں اس وجہ بدبخت مولوین کیتے ہیں میری جماعت اللہ دی لحمت ہے رب نے توحید بھی عطا فرمائیے شنت بھی عطا فرمائیے رب نے صلو غیرت عزت بھی عطا فرمائی جو دو گھر کیوں بچی اللہ نہ کرے دوڑ جائے نکاح ہو جائے تو دو رونے تو نہ مولوین نے گربان کیوں نہیں پھڑتا جنہیں دالتے نکاح پڑھان دے لیں قرآن کی آندھے یا یوہ اللذین آمنون انہ کسیر من الآپار ور روبان لیاقلون اموال الناس بالباطل اے ایمان والے او بے جگ زیادہ مولوی زیادہ حضرت ہوگی جھوڑے زیادہ مولوی مولوی بندہ کہنے لگے توڑی تقریر سنیت ان میں لگتا ہے بہت جنتی صرف تسہیں جانا ہے میں کہا میرے ارادتیں ہوئی اسی ان جائی یہ آنا چاہتے آجو یہ آنا چاہتے آجو ساڑے نال تو لے جانگے انشاءاللہ کہلے جی میں تو جدو تو تقریر سونا تھے یہ مسئول ہے صرف جنت تسہیں جانا ہے لیکن پھر سوچنا بہت جنت بہت بڑی ہوں نہیں جنت تو اڑینال بھار جائے گی صحیح تجھے تھوڑے ہو جنت بہت بڑی میں کہا بھار جانی ہے کہنا کتے لے گیا میں کہا سیول بخارج ان پرشان ہوگیا بخارج لکھے آیا میں کہا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت دینوں اللہ پاہ نے فرمایا اے آدم اپنی اولاد جو جہنمی اللہ کا ارلہ تجری اللہ میری اولاد جہنمی کتنے جانے نے اللہ پاہ فرمایے گا نو سن نڈے جنمی جہنم علیہ تے ایک میں کہا ویک اللہ تسیہ ادھر پورے ہو اور سیدھر پورے نو سن انہیں ادھار چسی ایک بھی نہیں میں کہا بلکل حساب کتاب رب نے رکھیا ہے تسیہ ادھر پورے ہو انہیں جہاں پورتا ہے حساب کرتے ہیں انہیں تھے وہ نا انشاءاللہ انہیں گوھر کرو سارے سرکروں کے مولوک کیا کہاں لگا میں آج بخاری جو وہ ابھی انہیں بخاری پڑھ دی میں بخاری جو ثابت کرنا وہ ابھی شروع کتھ ہوئے میں آگے چلو بخاری جو انہیں ثابت کرتے ہیں مطلب اسی بخاری جو لکھی ہو تو ہیسے تھے صحیح بخاری جو ثابت کرنے لگا تشریف فرمان ہے مال تقسیم کر رہے ہیں بخاری چوند ہے ایک بندہ آیا وہ سردی ٹینڈ کرائی سی مطلب آگا نکلے آسی اکھا چونی آسن داڑی لمبی لمبی سی وہ نے کہاں وہ بہو اینی سی کون واپی یعنی وہ بہو ایوے تھا اسی جو اے ہوں تھے نہیں تو انہیں آگے کیا اطلعہ یا محمد صلی اللہ سے اے محمد صلی اللہ سے ڈھر یہ تسیم انصاف نہیں کر رہے تو میں نے فاروق پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قتل کر دیا فرمایا انہوں قتل نہیں کرنا اے دی نسل چو مولوی دی حلیق سنو اے دی نسل چو وعبی جمعنے انہوں قتل نہیں کرنا حالانکہ مابوب نے کی فرمایا اے دی نسل چو ہے جو لوگ جمعنے جنا قرآن پڑھنا ہے حلیق تو نیچے نہیں اترنا کہنا ہے تو وعبی شروع ہے پہلے وعبی سی میں کیا ہے میں کیا مولی صاحب ابھی نہیں سی ابھی نہیں سی میں کیا ہاں تو تو حضی یعنی کہ میں میں کیا بخاری لکھیا وہ اڈازی یعنی کہ میں کیا میں کیا بخاری چاہتا ہے وہ آیا انہوں نے کی کیا آکے ات اللہ یا محمد لگ اللہ میں کیا مولوی جی ساڑا ہوں دا یا محمد کہندہ یہ ساڑا ہوں دا یا محمد نہ کہندہ لگتا ہے تو آڑا جی تو نبی پاک نے فرمائی نسل چھے جو جہاں لوگ پیدا انہیں کہنا قرآن پڑھنا تو حلق تو نیچے حلق تو نیچے نہیں اترنا تو میں آگا مولوی جی کیڑیا قرآن کہیں یہ تاموزنے کیڑیاں تسی پڑھ دے ہو لیکن تو حلق تو نیچے نہیں اتر دیا کہہ لگا کیڑی آتا پر میں آگا قل انہما آنا باشرم مسلکم میں آگا قرآن اندر آت مجھونے پڑھ دے بھیوں لیکن تو حلق تو نیچے حلق تو نیچے نہیں اترنی قرآن دے اندر آت مجھونے یا ایوہ اللہ جی نامانو ساتی اللہ آواتی اور رسول والا تو بتلو آمالکم اے ایمان والو اللہ رسول دیت آدھ کرو اپنے امال باتل بھر بات نہ کرو اے پڑھ دے آلے لیکن تو حلق تو نیچے ہوتا نہیں لے آو قرآن دے کیڑی آت جیڑی آل ادیس پڑھتا ہوئے حلق تو نیچے نہ جاندی لے آ ایک آیت ایک آیت پیش کرو اے ناظر اسلام حافظ ابتال قادر روپڑی اللہ اندھی قبر ترحم تا فرمان قلعہ دے دار سن تغریر فرما رہا ہے تے گوانی مسجد صدر کے تغریر سنن آگیا تو روپڑی صاحب نے فرمایا اور رفلی اتحان کیتا کرو چار سو رویت ہوں دی رفلی چار سو گوانی مسجد صدر بیٹھ دی کہنے لگا اسطاف اللہ چار سو ہوں دی ساڑھا مولوی نہیں اٹھے جون خوشہ چڑھے جا کے بارہ مجراتی اپنے مولوی درواز اکڑکڑایا مولوی چنگا چوٹی دا دی قادی عظمت اللہ عجیب جیند بولی شاہ روپڑی صاحب فرما رہا نے چار سو رویت ہوں دی رفلی دی کرنی یہ گال ٹھیک ہے کہنے روپڑی صاحب نے گاپ ماری یہ ٹوٹل دس پندرہ کنیا نے دس پندرہ چار سو نہیں کہنے بڑا مطمئ میں جا کے لیٹ چرپائی تھی سوچ چار سو دس روپڑی صاحب دس پندرہ مولوی میرا بھی من گیا لگتا کوئی رول لاتے گیا کہنے صغیر ہو انہیں فجر جا کے پچھے پڑی سلام پہ رہا میں کہ حضرت صاحب عمل کرنے بات کیلئے حدیث چاہیتی اندیا نے